السلام علیکم ویوریز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں آلو گورت سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیجئے اور ریسیپی کی طرف جلدی جلدی بڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے پیاز اور آلو کارٹ کے رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے اب ہم چولے کی طرف بڑھتے ہیں یہ میں اس میں تیل دالوں گی آدھا کپ اب یہ پیاز دال رہی ہوں ایک میں نے درمیانی پیاز کٹ کے رکھی ہوئی تھی یہ پیاز میں نے اس میں شامل کر دی ہے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا جب بھی آپ کو میری صحیح ریسیپی پتا لگے گی اب ہم اس کو تھوڑا بھون لیں گے اور جب تک یہ پینک ہو جائے گی تب تک ہم اسے بھونتے رہیں گے یہ پینک ہو چکی ہے اب میں اس میں گوش شامل کر دوں گی جو میں نے رکھا واہ ہے آدھا کلو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں گوش بھی شامل کر دیا ہے اب اس میں میں دال رہی ہوں لسہ ندرہ کا پیسٹ ایک چمچہ چائے کا چمچہ جس سے کہتے ہیں ایک چائے کا چمچہ دالا ہے اور یہ ٹیمارٹر میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے دو ٹیمارٹر ہیں یہ شامل کی ہیں میں ٹیمارٹر فریز کر کے رکھ بھی ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ٹیمارٹروں کی شکل توڑی الگ لگ رہی ہوگی اور یہ آلو میں اس ٹائم پہ دال رہی ہوں لیکن جب میں بنائی کرنے کے لئے رکھوں گی اسے ڈھک کر تو میں آلووں کو ہٹا دوں گی میں اس وقت اس لئے دال رہی ہوں کہ تاکہ یہ گوش کے ساتھ بھن جائیں گے اور اچھے لگیں گے اب آپ لوہ اس بیزائی کا نمک شامل کر لیجئے لال مرچ ایک چمچہ حلدی بھی ایک چمچہ یہ آدھا ٹی سپون ہم نے دنیا پاورڈر دال ہے اور یہ زیرہ بھی ہمارا ایک ٹی سپون ہے یہ سب میں نے شامل کر دیا اس میں اب ہم اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے اب میں نے اس میں تین کا پانی آئٹ کیا ہے اور اس کو میں دو ڈیر سے دو گھنٹے کے لئے ڈھک کر رکھ دوں گی آلووں کو اس پوزیشن پہ ہم نکال لیں گے اور میں نے جو اس میں یہ ایک بڑا آلو ایٹ کیا تھا وہ آپ مطلب ٹکڑے تو ہوا وائی ہے تو وہ میں نکال لوں گی اور پھر اس کو ڈھک کر رکھوں گی جب تک کے لئے بائی بائی یہ دیکھیں یہ میں نے آلو جو نکالے تھے یہ میں نے واپس ڈال دیئے گوش گھل چکا ہے ڈیر گھنٹہ بھی گزر چکا ہے اب میں اس کی تھوڑی سی بنائی کروں گی یہ اتنی زیادہ بنائی کروں گی کہ تیل آلگ ہو جائے گا اور مسالہ آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ہاں اب تیل اوپر آ چکا ہے تو آپ سمجھے گا کہ آپ کا سالن اب ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور گوش بھی چیک کر لیجئے گا اگر آپ کرنا چاہیں تو کیونکہ دیر گھنٹے میں آرام سے گل جائے گا کیونکہ یہ ویل کا گوش ہے اور اگر بڑی گھائیں ہوں تو وہ پھر دیر لیتا ہے یہ خوش ہو چکا تھا سالن اور بنائی بھی اچھی ہو چکی تھی آلو بھی گل سکے تھے یہ میں نے شوروہ بنانے کے لیے اس میں ایک کپ پانی اٹھ کیا ہے دیکھیں تیل الگ نظر آ رہا ہے آپ سب کو اور گوش الگ نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں ہری مرچ دال دی میں نے چار اور یہ میں گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں ایک آدھا چائے کا چمچہ اور اس کو پھر سے میں ڈک دوں گی تو اس کی خوشبو بھی اچھی آ جائے گی ہر دنیا بھی دالنا چاہیں تو آپ لوگ دال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہے اب آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں مزے سے امید کرتے ہوں آپ لوگ کو میرے رہے سے بھی پسند آئی ہو گیا اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دی دیئے اللہ حافظ